نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے کچھ عرصہ پہلے حج کیا یہ حج آپ کے فوت ہونے سے تقریباً تین مہینے پہلے ادا کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے دوران میدانِ عرفات میں جو خطبہ دیا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے علماء اکرام نے اس خطبے کا بہت زیادہ احتمام کیا اسے بہت زیادہ اہمیت دی اس پہ بہت زیادہ توجہ دی اور اس خطبے کی اتنی اہمیت کیوں نہ ہو جبکہ وہ اس انسان کا خطبہ ہے جو تمام انسانوں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے مقدس اور سب سے محترم ہیں یہ خطبہ اس عظیم انسان کا خطبہ ہے جن کا یہ فرمان ہے کہ اعطیتو بجوامعِ الکلم کہ اللہ رب العزت نے جن امور میں مجھے دیگر انبیاء کرام علیہم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضیلت بخشی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں جامع ترین الفاظ کہتا ہوں یعنی کہ ایسے الفاظ کہتا ہوں جو مختصر سے ہوتے ہیں لیکن مانو مفہوم کے لحاظ سے بہت وسیع ہوتے ہیں اس خطبے کی اہمیت اس سے بھی وعدے ہوتی ہے کہ یہ خطبہ دینے سے پہلے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا احتمام کیا کہ تمام لوگوں کو خموش کروایا جائے چنانچہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا استنسویت الناس کہ لوگوں سے یہ مطالبہ کرو کہ وہ خموشی اختیار کریں یہ وہ خطبہ ہے کہ جس خطبے کو بڑے احتمام کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا گیا چنانچہ کئی لوگ ایسے تھے جو آپ کے الفاظ اور آپ کے کلمات کو ان لوگوں تک پہنچا رہے تھے جو آپ سے دور کھڑے تھے ان پہنچانے والوں میں سے ایک ہمارے چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اس خطبے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس عمر سے بھی کر سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو اپنے خیموں میں موجود تھے اور انہیں وہاں پہ آپ کا خطبہ سنائی دیا یعنی کہ اللہ رب العزت نے خصوصی احتمام کرتے ہوئے یہ خطبہ ان صحابہ اکرام تک بھی پہنچایا جو اپنے خیموں میں موجود تھے اور آپ کے قریب نہیں تھے اس خطبے کو بہت سے صحابہ اکرام نے نقل کیا ہے رویت کیا ہے ان میں سے سب سے زیادہ جنہوں نے شہرت پائی ہے وہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوما ہیں اور جناب جابر کی حدیث جو حج کے موضوع پہ ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف ہے حج کے بارے میں ایک لمبی حدیث انہوں نے رویت کی ہے اس حدیث کو اس رویت کو اس خطبے کو جناب جابر رضی اللہ عنہ سے رویت کرنے والے کون ہیں وہ امام باقر رحمہ اللہ ہیں یعنی کہ محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جناب حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے جناب حسین کے بیٹے کا نام ہے علی یعنی کہ زین العابدین اور زین العابدین کے سہبزادے ہیں امام محمد الباقر اور امام محمد الباقر سے اس حدیث کو رویت کرنے والے امام جعفر السادق ہیں تو آپ اس سے بھی اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حدیث کو آلِ بیت یعنی کہ امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر سے اور امام باقر اس حدیث کو جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے رویت کرتے ہیں یہ رویت بیان کرنے سے پہلے امام باقر وعدے کرتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا میری ان سے ملقات ہوئی تو انہوں نے محبت سے شفقت سے میرے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا اور محبت سے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا اس سے آپ اس بات کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آلِ بیت کس قدر صحابہ اکرام کے ساتھ لگاؤ رکھتے تھے اور صحابہ اکرام کس قدر محبت رکھتے تھے آلِ بیت کے ساتھ جناب جابر یہ حدیث رویت کرتے ہوئے جب میدانِ عرفات پہنچتے ہیں میدانِ عرفات کا نقشہ کہیتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میدانِ عرفات پہ پہنچے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جب زوالِ شمس ہوا تو نبی علیہ السلام کے حکم سے آپ کی قصوہ نامی اونٹنی پہ آپ کا کجاوہ رکھا گیا اور پھر آپ وادی میں تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبے میں جو کچھ آپ نے کہا اس میں سے چند الفاظ وہ ہیں چند کلمات وہ ہیں جو جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم آنی رویت کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحْرُمَتِ يَوْمِكُمْ هَادَا فِي شَهْرِكُمْ هَادَا فِي بَلَدِكُمْ هَادَا کہ لوگو اس میں کوئی شک و شباہ نہیں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی جان قابل احترام ہے تم میں سے ہر ایک کا خون قابل احترام ہے تم میں سے ہر ایک کا مال قابل احترام ہے یعنی کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے کسی بات کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو زخمی کرے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کی جان کو کوئی بھی نقصان پہنچائے کسی مسلمان کی پٹائی کرنا کسی مسلمان کو مکہ مارنا کسی مسلمان کو تھپڑ رسید کر دینا ان امور کی قطن اجازت نہیں ہے ہر مسلمان قابل احترام ہے اور ایسے ہی ہر مسلمان کا مال بھی قابل احترام ہے کسی کے مال پہ کسی بھی شکل میں قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے رشوت کے طور پہ کسی کا مال لے لینا وراست کے مال پہ اکیلے قابض ہو جانا اپنے باقی بھائیوں کو ان کا حصہ نہ دینا اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہ دینا اسلام اس کی قطن اجازت نہیں دیتا کوئی آپ کو کرز دے آپ کے ساتھ نیکی کرے اور آپ اسے یہ کرز واپس کرنے سے انکار کریں یا اس میں تاخیر کا مدہرہ کریں اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا کسی بھی مسلمان کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی جائز طریقہ ہو مسلمانوں کے مالوں کی حرمت کو وعد ترین شکل میں بیان کرنے کے لیے یہ بھی رشاد فرمایا مسلمانوں کے مال مسلمانوں کی جانے ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے آج کے دن یعنی کہ یوم عرفات قابل احترام ہے مکہ کی سرزمین پہ رہتے ہوئے ذل حجہ کے مہینے میں یعنی کہ کتنی ہی حرمتیں جمع ہو گئیں مکہ قابل احترام شہر ہے ایک مقدس شہر ہے اس مقدس اور قابل احترام شہر میں ذل حجہ کے مہینے میں اور ذل حجہ بھی قابل احترام مہینہ ہے ایک مقدس مہینہ ہے تو مکہ جیسے مقدس شہر میں ذل حجہ جیسے مقدس مہینے میں یومِ عرفات نہیت قابل احترام ہے تو جیسے مکہ مکرمہ قابل احترام ہے زلحجہ کا مہینہ قابل احترام ہے یومِ عرفات قابل احترام ہے بلکہ یومِ عرفات جیسے مکہ میں قابل احترام ہے ایسے ہی ہر مسلمان کی جان قابل احترام ہے ہر مسلمان کا مال قابل احترام ہے اور ایک دوسری رویت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے یہ الفاظ بھی کہے تھے وَاعَرَادَكُمْ کہ تمہاری عزتیں بھی قابل احترام ہیں یعنی کہ ہر مسلمان کی عزت قابل احترام ہے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بائی کی عزت کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچائے اس کی غیبت کرے اس پہ کوئی تحمت لگائے اس سے بتتمیدی کرے لوگوں کے سامنے اس کی بیشتی کرے اسلام ان امور کی قطن اجازت نہیں دیتا جہاں ہمیں ان الفاظ سے ان تعلیمات پہ عمل کرنے کا سبق ملتا ہے وہاں پہ ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دین اسلام ایک عظیم دین ہے جو مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کتنے عظیم انسان ہیں کہ آپ کی تعلیمات ایسی ہیں جن پہ عمل کیا جائے تو دہشتگردی ختم ہو جائے جن پہ عمل کیا جائے تو ہر مسلمان کا مال محفوظ ہو جائے آپ کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے تو ہر مسلمان کی ہر مسلمان مرد اور عورت کی عزت محفوظ ہو جائے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا لا کل شئی من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع لا لوگوں میری بات دھیان سے سن لو توجہ سے سن لو کان کھول کر سن لو کہ زمان جاہلیت کی جتنی بھی رسمیں ہیں زمان جاہلیت کے جتنے بھی رواج ہیں اور خلاف شریعت ہیں ان سب کو میں ختم کر رہا ہوں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں ان کی کوئی حصیت نہیں ہے انہیں اب جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی نبی علیہ السلام کے ان الفاظ سے مجھ اور آپ کو کیا پیغام ملا کہ اے مسلمانوں تمہارا دین ایک کامل اور مکمل دین ہے تم دیگر اقوام کے محتاج نہیں ہو وہ تمہارے محتاج ہیں کہ وہ تم سے تعلیمات لیں تم سے ہدایت لیں تم سے علم لیں تمہارے اوپر اللہ نے عظیم الشان کتاب نازل کی ہے وہ تم سے سیکھیں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کی آتیں اپناو تم ان کی تقلید کرو تم ان کی نقل کرو تم ان کی مشابت اختیار کرو تیسے نمبر پہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَدِّمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ کہ آج میں اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کے خون معاف ہیں زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کے رشتے دار کو قتل کیا گیا ہے تو اسے اس کا بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے یہ الفاظ آپ نے کیوں کہے ان الفاظ کے دریئے بھی آپ نے ایک غلط رسم کا خاتمہ فرمایا اگر کوئی ایک کسی دوسرے قبیلے دوسرے خاندان کے ایک آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ کہتے اب ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم قاتل کو قتل نہ کریں قاتل کے بھائیوں کو قتل نہ کریں قاتل کے والد کو قتل نہ کریں قاتل کے بیٹے کو قتل نہ کریں پھر قتل در قتل کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام نے اس سلسلے کا خاتمہ فرمایا ورنہ اسلام قساس کا قائل ہے اسلام اس بات کا قائل ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے لیکن قتل کی وجہ سے آپ ہمیشہ کے لیے ایک دشمنی کو پال لیں اور وہ جنہوں نے آپ کا قتل کیا ہے آپ ان کے کئی لوگوں کو قتل کریں پھر وہ آپ کے کئی لوگوں کو قتل کریں اور ہر قبیلے کا آدمی خوف کی حالت میں زندگی گزارے اس چیز کا آپ نے خاتمہ کیا اور فرمایا زمانہ جہلیت کے خون ختم کیے جا رہے ہیں چنانچہ آپ نے خود نمونہ بنتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے خاندان کے ربیع بن حارس کے بیٹے کو خزیل قبیلے کے لوگوں نے قتل کیا تھا میں اس خون کو معاف کر رہا ہوں یعنی کہ ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے کساس نہیں لیں گے اس کا معافدہ نہیں لیں گے اس کی دیت وصول نہیں کریں گے چوتھے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ جہلیت کے سود کو ختم کیا جا رہا ہے یعنی کہ سود آج کے بعد لینے کی اجازت نہیں ہوگی میرے بھائیوں میری بہنوں آپ جانتے ہیں کہ سود بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی زیادتی ہے ایک آدمی آپ کے پاس محتاج بن کر آیا اس نے آپ سے قرد لیا اب آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کرز دیں اللہ سے عدر و ثواب لینے کے لیے اور یہاں پہ میں ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کر دوں کہ اگر آپ کسی کو کرز دیتے ہیں تو آپ کو کرز دینے پہ عدر و ثواب ملتا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو مثال کے طور پہ ایک لاکھ روپیہ دیتے ہیں ایک مہینے کے لیے دیتے ہیں تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ایک لاکھ روپیہ صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا اس سے آپ اندازہ کریں کہ کرز دینا کتنی بڑی نیکی ہے اور اگر وہ بھائی جس کو آپ نے کرز دیا ہے اس کے حالات خراب ہو گئے وہ تنگ دست ہو گیا وہ کرز واپس کرنے کے قابل نہیں رہا آپ اسے مزید محلت دیتے ہیں تو اب جتنی آپ محلت دیں گے ہر دن کے بدلے میں آپ کو ڈبل اجروں ثواب ملے گا یعنی کہ آپ نے اگر مزید ایک مہینہ کی محلت دی تو اب ہر دن کے بدلے میں آپ کو دو لاکھ روپیہ صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا تو کرز دینا بہت بڑی نیکی ہے لیکن اس پہ منافع لینا اضافہ لینا یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ کہ اللہ رب العزت رشاد فرماتے ہیں فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ سود لینے والے جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب جابر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے لانت کی ہے اس پہ جسود لے اس پہ جسود دے اس پہ جسودی معاملے کو تحریر کرے اور ان پہ بھی لانت کی جسودی معاملے پہ گواہ بنتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس عظیم الشان خطبے میں جہاں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے سود کے خاتمے کا اعلان کیا اور یہاں پہ بھی آپ نمونہ بنیں چنانچہ آپ نے کہا کہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ انہوں نے جو بھی لوگوں سے کرز لینا تھا وہ صرف کرز واپس لیں گے وہ سود نہیں لیں گے معاہدے کے مطابق انہوں نے کرز بھی لینا ہے سود بھی لینا ہے لیکن چونکہ آپ نے سود کے خاتمے کا اعلان کر دیا اس لیے آپ نے کہا کہ میرے چچا اصل مال واپس لیں گے وہ بھی سود واپس نہیں لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدیم الشان خطبے میں عورتوں کو نظر انداز نہیں کیا عورتوں کے حقوق بیان کیے عورتوں کے بارے میں مردوں کو نصیت کی چنانچہ آپ نے کہا فتق اللہ فی النساء کہ لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا تمہیں یہ بات بولنی نہیں چاہیے کہ یہ عورتیں کسی کی بیٹی کسی کی بہن تمہارے گھر میں کیوں آئی ہے اللہ کے عہد پہ آئی ہے یہ تمہارے لیے کیسے حلال ہوئی ہے اللہ کے کلام کے ذریعے حلال ہوئی ہے اللہ نے کہا ہے کہ جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو نکاح کے دریعے تمہارے لیے حلال ہو گئیں یہ اللہ کا تمہارے اوپر انعام ہے یہ اللہ کا تمہارے اوپر فضل و کرم ہے تو اب اس اللہ سے ڈرو جس کے کلام کے دریعے یہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہوئیں اس اللہ سے ڈرو جس کے عہد پہ تم ان عورتوں کو اپنے گھروں میں لے کر آئے ہو ان کے حقوق ادا کرو ان پہ ظلم و زیادی سے بچو تمہارا ان عورتوں پہ یہ حق ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے فرد کو کسی ایسے مرد کو کسی ایسی عورت کو داخل نہ ہونے دیں جس کے گھر میں آنے کو تم ناپسند کرتے ہو یہ آپ کی بہت ہی عظیم نصیت ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے تو طلاق کے واقعات میں کم ہی آ سکتی ہے جب عورت بڑی جرت کے ساتھ اپنے گھر میں کسی ایسے مرد کو کسی ایسے عورت کو داخل کر لیتی ہے جسے اس کا خامد نہ پسند کرتا ہے تو اس سے مسائل کھڑی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں جگڑے بڑھتے ہیں اور معاملہ طلاق تک وہ جاتا ہے ایک مرد کو کم از کم یہ حق دینا چاہیے کہ اس کے گھر میں وہ کچھ ہو جو وہ چاہتا ہے جب وہ ایک مرد کو پسند نہیں کرتا ایک عورت کو پسند نہیں کرتا تو اس کی بیوی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس مرد کو اس عورت کو اس کی مردی کے بغیر خامد کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل کرے نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات پر عمل کیا جائے تو اختلافات کے دروازے بند ہو جائیں گے اور طلاق کے کیسز میں کمی آئے گی تو نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد واضح ترین ارشاد ہے اور اس کے آخر میں آپ نے یہ بھی کہا مردوں کے حق کو واضح کرتے ہوئے کہ اگر عورتیں خامد کے گھر میں کسی ایسے مرد کو داخل ہونے کی اجازت دیں کسی ایسی عورت کو داخل ہونے کی اجازت دیں جس کے آنے کو خامد پسند نہیں کرتا تو مرد کو حق حاصل ہے کہ ایسی عورت کی ہلکی پھلکی پٹائی کر سکتا ہے پھر آپ نے عورتوں کے حقوق بیان کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے مردوں تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ انہیں تم کھانا فرہم کرو ان کے لباس کا بندوبست کرو نبی علیہ السلام نے مردوں کے حقوق بھی بیان کر دیے اور عورتوں کے حقوق بھی بیان کر دیے اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ لوگو میں تم میں ایک ایسی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ایسی کتاب جس کو اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا اس کی تلاوت کرتے رہے اس پہ ایمان لاتے رہے اسے سمتے رہے اس پہ عمل کرتے رہے اس کے مطابق اپنی زنگی کو ڈھالتے رہے فرمایا تم گمراہی سے بچ جاؤ گے حدیت پہ رہو گے جنت کی راہ پہ لگ جاؤ گے وہ کتاب کون سی کتاب ہے فرمایا اللہ کی کتاب اور یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کا نام لیا ہے حدیث کا نام نہیں لیا تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کافی ہے ہماری نجات کے لیے ہماری کامیابی کے لیے گمراہی سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن کافی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ بالکل قرآن کافی نہیں ہے سوال پیدا ہوگا کہ پھر آپ نے اس موقع پہ احادیث کا تذکرہ کیوں نہیں کیا تو جواب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کا تذکرہ کر دیا اور اسی پہ اقتفاہ کیا کیونکہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو قرآن آپ کو حکم دے گا کہ آپ احادیث کی جانب رجوع کریں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوْ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ قرآن کہے گا وَطِعُ اللَّهَ وَطِعُ رَسُولُ قرآن آپ سے تقادہ کرے گا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث پر عمل کرنا ضروری ہے قرآن آپ سے اس بات کا تقادہ کرے گا کہ آپ نبی علیہ السلام کی احادیث کی جانب رجوع کریں تو جب یہ احادی قرآن کافی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کافی ہے جو ہماری رہنوائی احادیث کی طرف کرتا ہے جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو جو یہ کہتا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُو حدیت مانا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کے فرامین کو مانو نبی علیہ السلام نے آخر میں صحابہ اکرام سے کہا کہ لوگو وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي تم سے ایک دن میرے بارے میں سوال ہوگا میرے بارے میں پوچھا جائے گا فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ تو تم میرے بارے میں کیا جواب دوگے میرے بارے میں کیا شہادت دوگے صحابہ اکرام نے کہا ہم یہ شہادت دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ نے اللہ کی طرف سے دی گئی امانت ہم تک منتقل کر دی آپ نے نصیت کا خیر خیق حق ادا کر دیا تو نبی علیہ السلام اس موقع پہ اپنی انگوشت شہادت کو کبھی آسمانوں کی طرف کرتے اور کبھی زمین کی طرف کرتے اور آسمانوں کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہتے اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ گواہ ہو جا یعنی کہ میرے امتی میرے صحابہ اکرام میرے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا تیرا کلام پہنچا دیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی علیہ السلام اپنی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں اور نیچے کرتے ہیں کیوں یہ اس بات کی طرف وعدہ اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت اوپر ہیں اور یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہیں ذاتی طور پر اللہ رب العزت عرش سے اوپر ہیں ہر مخلوق سے اوپر ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استواء کہ رحمان عرش سے اوپر ہے البتہ اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے سننے کے لحاظ سے جاننے کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہیں لیکن ذاتی طور پر اللہ رب العزت اوپر ہیں سب سے اوپر ہیں اور اس پہ ایمان لانا نہیز ضروری ہے نبی علیہ السلام نے اس خطبے کے اختتام پہ ازان کہنے کا حکم دیا ازان دی گئی اور پھر اقامت کہی گئی اور آپ نے زہر کی دو رکھتیں پڑھائیں پھر اقامت کہی گئی اور آپ نے اثر کی دو رکھتیں پڑھائیں اور پھر نبی علیہ السلام سورج غروب ہونے تک دعائیں کرتے رہے وقوف کرتے رہے اور جب سورج غروب ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ عرفات سے مزلفہ کی جانب چل نکلے تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ہے آپ کا وہ خطبہ جو آپ نے مدان عرفات میں دیا ایک لاکھ سے زید صحابہ اکرام کے سامنے دیا اور اس خطبے کے یہ وہ الفاظ ہیں جو جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یاد کیے ورنہ دیگر صحابہ اکرام نے اس کے علاوہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں مثال کے طور پہ جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا یعنی کہ حجت الودا کے خطبے میں ارشاد فرمایا اتقو ربکم وصلو خمسکم وصومو شہرکم وعدو زکاة مالکم واطیعو دا امرکم تدخلو جنت ربکم کہ لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو تقوی اختیار کرو پانچ وقت کی نمازیں ادا کرتے رہو ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہو اپنے مال کی زکاة ادا کرتے رہو اور جو تمہارے حکمران ہیں ان کی بات مانتے رہو ان کی اطاعت کرتے رہو تم اپنے رب کی جنت میں پہن جاؤ گے داخل ہو جاؤ گے اس کے حق دار بن جاؤ گے یہ الفاظ بھی بڑے عظیم ہیں اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حکم پانچ وقت کی نمازوں کی ادائیگی کا حکم ماہ رمضان کے رودے رکھنے کا حکم زکاة کی ادائیگی کا حکم جو کہ غریبوں کا حق ہے اور وقت کے حکمرانوں کی اطاعت کا حکم جی ہاں وقت کے حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے ان کا ہر وہ آرڈر ماننا چاہیے جو شریعت کے خلاف نہ ہو جب وہ کوئی ایسا آرڈر دیں جو شریعت کے خلاف ہو اسے نظر انداز کر دینا چاہیے لیکن اس غلط آرڈر کی وجہ سے ان کے دیگر آرڈرز جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں انہیں نظر انداز کر دینا اس بات کی اجازت نہیں ہے ایسے ہی امام احمد رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جناب فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ بھی کہا تھا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے صحب ایمان کون ہے صحابہ اکرام نے کہا بتائیے اللہ کے رسول ضرور بتائیے تو آپ نے کہا تھا صحب ایمان وہ ہے مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ان کا مال محفوظ رہیں ان کی جانیں محفوظ رہیں اور آپ نے کہا تھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں یعنی کہ کسی کو اپنی زبان کے دریئے تنگ نہ کرے تکلیف نہ دے کسی کو اپنے ہاتھوں کے دریئے تنگ نہ کرے تکلیف نہ دے اور آپ نے یہ بھی کہا تھا مجاہد وہ ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ سے جہاد کرے یعنی کہ اس کا نفس نمات پڑھنے پہ رادی نہ ہو رودے رکھنے پہ رادی نہ ہو اپنے نفس کو مجبور کرے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے پہ اپنے نفس کو مجبور کرے اس بات پہ کہ شیطان کی اطاعت نہیں کرنی شیطان کی بات نہیں ماننی تو میرے بھائیو نبی علیہ السلام کا یہ خطبہ بہت عظیم خطبہ ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے اسے یاد کرنا چاہیے اسے لوگوں میں عام کرنا چاہیے اس کے مطابق اپنے عقیت کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس خطبے میں جو دروس ہیں جو اسباق ہیں جو عبرتیں ہیں انہیں حاصل کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نیت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی